بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک سروے دکھا کے آپ کے کمنٹ لینا چاہتا ہوں ایک سروے پوسٹ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پولیس سے چوون فیصد لوگ پیار کرتے ہیں اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اس پہ اعتبار کرتے ہیں میں آپ سے باقی کسی ادارے کے بارے میں سوال نہیں کر رہا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ پاکستان کی پولیس پہ اعتبار کرتے ہیں کیا پاکستان کی پولیس کو پسند کرتے ہیں اس کا جواب آپ نے مجھے کمنٹس میں دینا ہے میں نے ٹویٹر پہ بھی یہ پول ڈالا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں بھی ہو تاکہ میں کمنٹس ریڈ کر سکوں اور پھر اس کا نتیجہ کمپائل کر کے اور میں انشاءاللہ ٹویٹر پہ بھی ڈالوں گا یوٹیوب پہ بھی ڈالوں گا اور فیس بک پہ بھی ڈالوں گا انشاءاللہ اور میں فیس بک کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ بھی کمنٹس میں مجھے بتائیں تاکہ ان سب کمنٹس کو کمپائل کر کے ہم اوور آل ایک نتیجہ آخذ کر سکیں کہ کیا آپ لوگ پولیس کو پسند کرتے ہیں ان پر اعتبار کرتے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ کیا یہ پول جو کیا گیا ہے یہ اصلی ہے یا جالی ہے خود فریبی کی ایک کوشش ہے اور یہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں جو لوگ فیصلہ ساتھ ہیں اگر وہ خود فریبی کا شکار ہو جائیں تو وہ کبھی ٹھیک فیصلے نہیں کر سکتے ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان سے ابھی ابھی ان کی وکلا ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے جس میں کون کون سے لوگ شامل تھے بیریسٹر علی زفر شیر افضل مروت نعیم حیدر پنجوتا بابا روان اور انتظار رسین پنجوتا سلمان اکرم راجہ جو میسیج بائر آیا وہ یہ ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی ڈیفنسیو موڈ سے نکل کے اگریسیو سیاست شروع کریں عمران خان چاہتے ہیں کہ اب تھوڑا سا ایکشن بھی ہو لوگ اب بائر آئیں کنونشنز ہوں کم از کم وہاں سے شروعات کی جائیں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھائے جائیں کیونکہ الیکشن کی طرف اب ملک نے جانا ہے ایونچلی جب بھی جانا ہے تو یہ اندر سے ایک پیغام آیا ہے عمران خان کا اور باقی جو چیزیں ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے ان کے وقلہ بتا دیں گے کہ عمران خان نے اندر انہیں مزید کیا ہدایات دی ہیں ناظرین الیکشن کمیشن نے آپ کو اپنے ووٹ کو ٹھیک کروانے کے لیے پچیس اکتوبر تک کا ٹائم دے دیا ہے آپ نے اپنے ووٹ کا اندراج کروانا ہے اخراج کروانا ہے منتقلی کروانی ہے یعنی کہیں بھی درج کرانا ہے ناظرین اپنے ووٹ کو اپنے لیے عبادت سمجھ کی آپ نے اس بار استعمال کرنا ہے اپنے ووٹ کا درست اندراج کریں پھر اس کو ویریفائی کریں اور یہ تمام معلومات حاصل کرنا یہ آپ پر فرض ہے کیونکہ اس ملک کی سالمیت پہ بات آ گئی ہے ہماری خودداری پہ بات آ چکی ہے ہماری غلامی اور ازادی میں فرق میں یہ ریفرنڈم ہے جو الیکشن آنا ہے جب بھی ہونا ہے اس میں آپ نے ووٹ دینا ہے آپ کے ووٹ نے ہماری حقیقی ازادی کا فیصلہ کرنا ہے اس لیے آپ نے ووٹ کا اندراج کروانا ہے جتنے نئے لوگ اپنے ووٹوں کا اندراج کروائیں گے یا اس کو ٹھیک کروائیں گے یا اگر آپ کے ہلکے سے موو ہو گیا تو آپ واپس اپنے سائیڈ پہ کریں گے جو گھر کے قریب پڑتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا حقیل ایکشن والے دن آپ کو زیادہ دور نہ جانا پڑے اور آپ اپنا ووٹ صحیح وقت پہ جا کے استعمال کر سکیں اور پھر اس کی افاظت بھی کر سکیں جالی انقلابی ایک بار پھر لیٹ گیا ہے اور اس بار مکمل طور پہ لیٹ گیا ہے پہلی بار نواز شریف کے کیمپ سے نواز شریف کی ڈریکٹ نہیں لیکن اس کے کیمپ سے یہ خبریں اب چلوائی جا رہی ہیں کہ نواز شریف نے باجوا اور فیض حمید کو ماف کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی درگزر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور نواز شریف آگے بڑھنا چاہتا ہے یہ سب سے بڑا یوٹرن ہے نواز شریف کا چلیں جن کے حاضر سرویس کے چارٹے ہیں ان کا تو چلیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کڑا ہے بشک وہ پھر کسی کو قتل کریں مارشل لا لگائیں لیکن جن کا کرنا چاہتا تھا اتصاب اس سے بھی پیچھے آٹ گیا ہے نواز شریف ایک ستر سال کا بندہ محض ایک کٹپتلی اگزدار کے لیے ایسی زلت کو کیوں قبول کر رہا ہے ایسی زلت سے بہتر ہے کہ ملک سے باہر رہے اپنی ارام سے زندگی گزارے اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ یا تو یہ ہوتا کہ نواز شریف تمام لوٹی دولت واپس کرنے کے لیے پاکستان آ رہا ہوتا کہ عوام کی نظر میں میں سرخرو ہو جاؤں آخری عمر میں معافی مانگ لو اپنے گناہوں کی عوام سے بھی معافی مانگ لو یا تو سارے فلیٹ ساری جہدادیں ساروں کاروبار بیچ کے پیسہ ساتھ لارہا ہوتا پھر انڈسٹینڈبل تھا کہ واپس آنا چاہتا ہے معافی مانگنا چاہتا ہے اقتدار میں آ کے اپنی غلطیاں درست کرنا چاہتا ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے چمری جائے پر دمڑی نہ جائے وہ تو ایک ٹیڈی پائی بھی کسی کو نہیں دے گا واپس تو پھر کیوں یہ ذلت امید اقتدار اسے کیوں چاہیے یہ سوال ہے جو کسی بھی پٹواری کو اگر اس کا جواب پتا ہے تو پلیز وہ بھی کمنٹ کر دیں سروے کے ریزال کے ساتھ ساتھ آمیر فاروق اور قاضی کی آنیوں جانیوں سے پہلے آپ ذرا صورتحال دیکھ لیں برنٹ کی قیمت سبتانوے ڈالر اون چکی ہے اس کا مذہب ہے کہ ڈالر جو پندنہ بیس روپے نیچے آیا ہے اس کا کوئی فائدہ پاکستانی عوام کو نہیں ہوگا دعا کریں کہ عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں ورنہ مہنگائی مزید اوپر جائے کیونکہ ڈالر کو بھی زبردستی روکا ہوا ہے اس نے اوپر جانا ہے اور ایسا شوٹ کرنا ہے کہ پھر یہ تین سو پچاس اور چار سو کے درمیان رکے گا جا کے کیونکہ پاکستان کی نہ ایکسپورٹس باڑھ رہی ہیں نہ ترسلات ایزار باڑھ رہی ہیں نہ ٹوریزم باڑھ رہا ہے نہ فورن ڈریکٹ انویسمنٹ باڑھ رہی ہیں تو جب ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ڈالر کو روکنا صرف ڈنڈے سے یہ تباکن ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ناکام ہوگا کیونکہ اس آگڈار نے بھی روکا تھا اور اس کے بعد کیا تباہی آئیے ہم سب نے دیکھا ہے دعا کریں کہ عالمی منڈی میں ہی ہر چیز کی قیمت نیچے آ جائے تو عوام کو کچھ ریائت ملیں ورنہ آگے تباہی ہے عوام کے لیے عمران خان کے وقلاء کو ملنے نہیں دیا جا رہا تھا عامر فاروق نے آرڈر پاس کیا کہ قانون کے مطابق ملنے دیا جائے اگر قانون کے مطابق جیل کا عملہ ملنے دے رہا ہوتا تو پھر تو عدالت آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس کا مطلب ہے وہ قانون پر عمل نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ عامر فاروق ایک بار بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر میرا آرڈر نہ مانا گیا تو میں توہینی عدالت لگاؤں گا جبکہ دوسری طرف جسٹس بابر ستار وہ اسلامباد کی انتظامیاں کے ساتھ سیدھے ہو گئے ہیں ان پر توہینی عدالت کی کروائی شروع ہوئی ہیں ان کی معافی بھی مسترد کر دی گئی ہیں ہر دس ایسے مزید جاج ہوں تو پاکستان بہتر ہو جائے گا تھوڑا سا سٹینڈ لینے کی ضرورت ہوتی ہیں دوسری طرف اپنے قاضی صاحب کیونکہ نواز شیف کے خلاف دھرنا ہوا تھا تو دو دھرنوں کو لے کی ان کے دل میں کوئی ایسی تکلیف ہے اپنے تاہیات قائد کے لئے ایک دوزار چودہ کے دھرنے کا انہیں بہت زیادہ مسئلہ ہے اور ایک انہیں مسئلہ ہے دوزار ستنہ کے دھرنے کا اس کی ازادانہ تحقیقات کروالیں دونوں دھرنوں کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے جو لانگ مارچ کیا تھا جس کو عدلیہ بحالی مومنٹ کا نام دیا گیا تھا اس کی بھی ازادانہ تحقیقات کروائیں کون سے باوردی لوگ رابطے میں تھے ان کے ساتھ اس کی بھی ازادانہ تحقیقات کروائیں اس کے بعد نواز شریف کس کے کہنے پر کالا کورٹ پہن کر یوسف رضا گلانی کے خلاف عدالت گیا تھا اس کی بھی تحقیقات کروائیں اس کے بعد عمران خان جب حکومت میں آئے تو اکتوبر نومبر میں ایک دھرنا ہوا تھا اسی جماعت کا جس کے دھرنے سے آپ کو مسئلہ ہے اس کی بھی تحقیقات کروائیں دوہزار انیس میں فضل الرحمان نے دھرنا دیا تھا اس کی بھی تحقیقات کروائیں اس کے بعد پھر اسی جماعت کا ایک اور دھرنا ہوا جس کے دھرنے کا آپ کیس سن رہے ہیں اس کی بھی تحقیقات کروائیں رجیم چینج آپریشن میں کس طرح سے منڈی لگائے گی سندھاوس میں اس کی بھی تحقیقات کروائیں جب آپ جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں گے نا تو آپ یہ ساری تحقیقات کروائیں گے پھر آپ سائفر کی بھی تحقیقات کروائیں گے ازاد آنا لیکن اگر آپ یہ سب نہیں کرتے تو آپ صرف ٹوپی ڈراما کر رہے ہیں آپ جمہوریت کے ساتھ نہیں کھڑے بلکہ آپ کے اندر کچھ بغض ہے جو آپ نکالنا چاہ رہے ہیں اور وہ بغض ان لوگوں کے احوالے سے ہوتا جو اصل دمہ دار ہیں پھر بھی سمجھ آتی لیکن یہ سارا بغض سیاست دانوں کی اوپر آپ کا نکلے گا خاص طور پر ایک شخص امران احمد خان نیازی جس سے آپ کو کوئی ذاتی مسئلہ ہے یہ اس کے اوپر بغض نکلے گا امید ہے آپ اپنے عہدے اپنے وقار کا خیال رکھیں گے اور اس بغض سے باہر نکل گے خود کو اوپر اٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے نو میئے سے جڑے واقعات میں لمبا چوڑا چلان اب داخل کروا دیا گیا ہے اس میں مرکزی ملزم باقیوں کے ساتھ امران احمد خان نیازی کو مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ خواتین کو بھی اس میں نامزد کر دیا گیا جس میں خدیدہ شاہ بھی ہیں طیبہ راجہ بھی ہیں اور اور بھی یاسمین راشد بھی ہیں دنیا کی کسی عدالت میں یہ کیس چلے اور جج ازاد ہو تو یہ دوسرے دن کیس اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا لیکن پاکستان میں تمام ہی اس فقط دلاور بنے ہوئے ہیں اس لئے کسی سے بھی اچھائی کی امید نہیں ہے الیکشن میں ڈیلے کرانے کی صرف ایک وجہ ہے کہ امران خان کو مزید ایک سے دو کیسز میں یہ سزا دینا چاہتے ہیں واحد وجہ ہے کوئی ان کے پیچھے بڑا لوجک نہیں ہوتا کوئی ان کا دماغ اتنا بڑا نہیں ہے بس یہی ہے چھوٹے چھوٹی چلاکی ہیں اس کے پیچھے اس لئے پہلے جنوری کی بات کی افروری کی بات کر رہے ہیں پھر مارچ کی کریں گے تاکہ امران خان کو دو تین مزید کیسز میں سزا دلوا دیں شروع میں دکھایا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ امران خان کی پاپولارٹی ساٹھ فیصد سے زیادہ ہے یہ سروے نون لیک ان کے سہولتکاروں نے کروایا ہے اگر ان کے سروے میں امران خان ساٹھ فیصد ہے اور نواز شیف اٹھائیس فیصد ہے تو ایمیجن کریں جو اصل سروے ہوگا اس میں کیا حال ہوگا اور الیکشن والے دن کیا حال ہوگا جس دن معاولی کچھ اور ہوتا ہے کئی ووٹر ہیں وہ بولتے نہیں ہیں اور یہ سروے جو کروایا گیا ہے یہ لینڈ لائن پہ کال کر کے کیا گیا ہے لینڈ لائن پہ تو لوگ ویسی ڈرتے ہیں ہمارے ساری کالز ٹیپ ہو رہی ہیں پھر بھی ساٹھ فیصد امران خان کے سپورٹر ہیں تو سوچیں اصل میں کتنے ہوں گے بہتر یہ ہے کہ ملک سیاستدانوں کی حوالے کر دیا جائے عوام کی مان لی جائے تب یہ ملک بچے گا آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاک آپ سب کا حمیہ ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ